اسلام علیکم دوستو دوستو کافی وقت پہلے ہمارے کسی سبسکرائبر نے کمنٹ کی تھی کہ آفیا پرفیومز کی طرف سے آنے والا آئریش بریز ڈرائی کریے نورملی اگر آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا تو میں آفیا پرفیومز کے جو اترس ہیں ان کو اگنور کرتا ہوں کیونکہ مجھے ان کے پرائز تھوڑا ہائی لگتے ہیں اب اپنا اپنا ہوتا ہے یار دیکھو مجھے تو ہائی لگتے ہیں اس لیے میں اگنور کرتا ہوں لیکن آپ نے بولا اس لیے میں نے اس کو منگا لیا یہ ہمارے پاس ہے آفیا پرفیومز کی طرف سے آنے والا آئریش بریز دیکھو یار فوکس ہو رہا ہے کیونکہ وائٹ لیبل پہ تو صحیح سے جلدی سے فوکس ہوتا نہیں ہے تو آج اس کی پوری ڈیٹیلز میں آپ کو دوں گا اس کا میرا ڈلیوری ایکسپیرینس کیسا رہا اس کی پیکیجنگ کس طرح کی آتی ہے اس کی خوشبو اور نوٹس اس کی لاسٹنگ پروجیکشن کیسے ہیں اور اس کا پرائز کیا ہے اور لاسٹ میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ آپ کو لینا چاہیے یا آپ کو نہیں لینا چاہیے دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہمارا آئریش بریز ہے اس کا ہمارا ڈلیوری ایکسپیرینس کیسا رہا تو ڈلیوری ایکسپیرینس میں تو بولوں گا کہ نورمل ہی رہا ہے یار تقریباً چار سے پانچ دن کے اندر مجھے ڈلیور ہو گیا جو میں بولوں گا ٹھیک ہے یار میڈیا میں نورمل ہے کوئی زیادہ برا ایکسپیرینس میرا نہیں رہا اور اگر بات کریں دوستو یہ آفیا پرفیوم کی طرف سے آنے والے آئریش بریز کی پیکیجنگ ہمیں کس طرح کی ملتی ہے اگر آپ اس کو بائی کرتے ہیں تو آپ کو پیکیجنگ کیسی ملے گی تو پھر میں آپ کو پیکیجنگ دکھا دیتا ہوں اس کے بعد ہم آگے والے ٹوپکس کے اوپر چرچہ کریں گے وائٹ کلر کا بوکس جو ہے نا خافی زیادہ پریمیم لگتا ہے میٹ فنیشنگ کے ساتھ یہ بوکس آپ کو ملتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سب ہی جو آتر سے وہ اسی طرح کے بوکس آپ کو دلیور کریں گے اور اگر برینڈنگ کی بات کریں تو برینڈنگ بھی کافی اچھے سے کی ہوئی ہے بوٹل کافی زیادہ سیمپل ہے لیکن اگین برینڈنگ کا جو طریقہ ہے وہ کافی زیادہ پیارہ ہے کلاسک لک کے ساتھ ان کا جو لیبل ہے وہ کافی زیادہ پروفیشنل لگتا ہے لیکن یہاں پہ مجھے جو پروبلم لگی ہے وہ آپ میں سے کافی لوگ انہیں نوٹس کر ہی لیا ہوگا کہ بوٹل کے اوپر جو ہے دوستو وہ آتر کا نام نہیں لکھا ہوا ہے یعنی برینڈنگ تو کرتی لیکن بوٹل کے اوپر کسی طرح کا کوئی بھی نام نہیں لکھا ہوا ہے اب میرے جیسے آدمی کو جن کے پاس اتنے آتر سے رہتے ہیں ان کو نام کیسے یاد رہے گا تو بھائی میرے لیے تو یہ پروبلم ہے ہو سکتا ہے یہ آپ کو پروبلم نہ لگے دوستو ابھی بات کر لیتے ہیں آئیریش بریز کا پروجیکشن اس کی لاشٹنگ اور اس کے اندر ہمیں کون کون سے نوٹس ملتے ہیں اس کی خوشبو کیسی ہے بیسکلی ٹوٹلی خوشبو کی ڈیٹیلز میں آپ کو دینے والا ہوں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو اس کے نوٹس بتا دیتا ہوں دوستو اس کے ٹاپ نوٹس میں آپ کو لیمن وربینا اور آئیریس کا نوٹس ملتے ہیں میڈل نوٹس میں آپ کو وائلٹ لیف کا نوٹس مل جائے گا اور بیس نوٹس میں آپ کو امبر اور چندن کا نوٹس مل جائے گا بیسکلی میں آپ کو سمپل بھاشر میں بتاتا ہوں دیکھیں ہم نا میڈل کلاس لوگ ہیں اور جب ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں میں تقریباً دس سے پندرہ لوگوں کو لگا کے ٹیسٹ کرتا ہوں تو مجھے کچھ لوگوں نے ایسی بات بتائی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں نورملی جب آپ اس کو لگا کے نکلتے ہیں تو جب میں نے کچھ لوگوں کو لگایا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے اندر سے ایسی خوشبو آتی ہے جیسے وہ آپ نے نیمو والی ایک سابون آتی ہے نمبر ون کی دس بیس روپے کی تو کچھ اس طرح کی خوشبو اس عطر کے اندر سے آتی ہے یہ میں نے آپ کو نورمل آدمی کی بات بتائی یہ حقیقت میں اس کی خوشبو جو ہے وہ کافی زیادہ پیاری خوشبو ہے دیکھیں وہ نیمو والی جو سابون آتی ہے نمبر ون وہ بھی بری نہیں ہوتی وہ بھی کافی زیادہ پیاری خوشبو ہوتی ہے لیکن اتر میں اور خوشبو میں تو فرق ہوتا ہے نا خوشبو سے آپ دو منٹ میں نہ ہے باہر نکلے تو خوشبو گائب ہو گئی لیکن اتر جو ہے آپ کی بوڈی پہ اور آپ کے کپڑوں پہ رکھتا ہے دوستو مجھے لگتا ہے نا کہ یہ خوشبو سبھی لوگ ٹرائے کر سکتے ہیں اسپیشلی وہ لوگ جو لوگ آفیس جاتے ہیں جوب جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو اسکولیا کولیجز جاتے ہیں تو ان کو نہ پیسو کی پرویلم نہیں ہوتی لیکن ان کو اپنے لئے کوئی اچھا اتر چاہیے جو وہ لوگ یوز کر سکے تو میں بولوں گا کہ یہ آئیریش بریز جو اتر ہے یہ آپ کو ٹرائی ضرور کرنا چاہیے اور دوسری آڈینس میں اس اتر کے لئے ان کو مانتا ہوں جو لوگ پرفیومز لگاتے ہیں لیکن ابھی وہ اتر کی طرف شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بھی یہ کافی اچھا اپشن ہے پر اگر بات کریں دوستو کہ اس کا جو پروجیکشن اور لاشٹنگ آپ کو کیسی ملتی ہے تو میں بولوں گا پروجیکشن اس کا مجھے بہت زیادہ ہائی نہیں لگا ہے کیونکہ میں نے بولا ہے کہ یہ ایسی ہی آڈینس کو ٹارگیٹ کرتا ہے تقریباً بیس پچیس منٹ تک مجھے اس کا پروجیکشن فیل ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کی خوشبو لائٹ ہو جاتی ہے اور جو اس کی لاشٹنگ ہے وہ لاشٹنگ مجھے تقریباً چار ساڑھے چار گھنٹے کے اس پاس فیل ہوئی ہے لیکن یہ ایسا نہیں ہے میں نے کپڑوں پر لگایا اور لگا کے چھوڑ دیا میں اس کو بھول گیا ایسا نہیں ہے اور میں نورملی جو پرو پر اتر لگانے کا طریقہ ہوتا ہے نا ویسے ہی ٹیسٹ کرتا ہوں اب میں اتر کو ٹیسٹ کرنے والا کوئی پروفیسر تو ہوں نہیں کہ اتر کو ٹیسٹ کروں گا اور کپڑے کو رکھ دوں گا اس کے بعد دس دن کے بعد اس کو اسمیل کروں گا تب آپ کو بتاؤں گا بھائی میں اتر مگاتا ہوں اور جیسے آپ لوگ لگاتے ہیں نا اتر ویسے ہی لگاتا ہوں تب جو ریزلٹ ملتا ہے وہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اب میں خود پہ بھی ٹیسٹ کرتا ہوں دوسرے لوگوں کو بھی دیتا ہوں تیسرے لوگوں کو بھی دیتا ہوں یہی سیم پروسس میں پانچ چھے لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں تب آپ لوگ کے لئے ویڈیو بناتا ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اتر کو لگا کے چھوڑ دو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی آستین پر لگا کے اور جو ہے اس کو اسمیل ہی نہ کرو اور کچھ لوگ بولے گے کہ اگر لاشٹنگ دیکھنی ہے تو کپڑے کو جو ہے لٹکا دو روم کے اندر اور چوبیس گھنٹے کے بعد اس کو اسمیل کرو تو کیا آپ لوگ ایسے اتر لگاتے ہیں کیا بھائی میں اتر کو ایسے ہی ٹیسٹ کرتا ہوں جیسے آپ لوگ نورمل لوگ لگاتے ہیں اور اگر بات کریں دوستو آئریش بریز کے پرائز کی تو اس کا پرائز مجھے یہ چھ ایمیل کی کوانٹیٹی ہے اور اس کا پرائز مجھے پڑھائے دوستو آٹھ سو روپے سیون ڈبل نائن اب سیریسلی یار آپ اس کا پرائز دیکھیں آٹھ سو روپے میں چھ ایمیل کی اس کی کوانٹیٹی ملتی ہے نو ڈاؤٹ میں نے بولا خوشبو اچھی ہے اگر آپ کو پرائز کا ایشو نہیں ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں لیکن میں بولوں گا کہ آٹھ سو روپے میں چھ ایمیل مل رہے بھائی اس سے کافی اچھے اچھے تر آپ کو اس سے سستے مل جائیں گے اچھی خاصی پروجیکشن اور لاسٹنگ کے ساتھ تو اگر آپ کو نام خریدنا ہے تو پھر آفیا پرفیوم کا آپ آئریش بریز لے سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کو پیسہ آپ کے پاس بہت زیادہ ہے دن آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں لیکن جن کے پاس پیسہ کم ہے یا جو پیسہ ویسٹ نہیں کرنا چاہتے تو میں ان کو بلکل ریکومنٹ نہیں کرتا اب تھوڑا ویٹ کری ہو سکتے ہم اس کا کوئی الٹرنیٹ آپ کو بتا دیں اگر آپ کو شیخو والی خوشبو اسمیل کرنا پسند ہے آپ کو ایسی خوشبو چاہیے کہ اگر آپ لگا کے کہیں سے نکلے تو آپ کے اندر سے ایسی خوشبو آئے جیسی خوشبو شیخو کے اندر سے آتی ہے سعودی اور دوبائی کے جو شیف ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو ضرور دیکھنی چاہیے دیفنیٹلی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی تک آپ نے کبھی آئرش بریز کو ٹرائی کیا ہے اور اگر کیا ہے تو آپ کے ایکسپیرنس کیسا رہا نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتانا میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال لکھئے دھیان لکھئے اللہ حافظ